میں اس وقت موجود ہوں دریائے ست لچ کے مقام پر امپریس بریج کے پاس آج کی جو ہم آپ کو صورتحال بتائیں پانی کی تو پانی آج تقریباً دس سے گیارہ ہزار کیوسک جو ہے وہ یہاں پر پہنچ چکے اور پانی آئیسا ایسا بڑھ رہا ہے تو دوسری جانب اگر ہم بات کریں پیچھے پانی ہیڈ اسلام پر سلمان کی پر تو سلمان کی پر اس وقت پانی کا جو فلو ہے وہ پینتیس ہزار کیوسک ہے اس کا ڈسچارج جو ہے وہ پچیس ہزار کیوسک ہے اسی طریقے سے ہم ہیڈ اسلام پر چلے جائے تو ہیڈ اسلام پر جو پانی کی صورتحال ہے وہاں سے جو فلو ہو رہا ہے وہ بیس ہزار کیوسک کا پانی کا فلو جاری ہے تو اسی طریقے سے ہم میلسی سیفن پر آ جائے تو میلسی سیفن پر اس وقت جو آج کی صورتحال اٹھارہ انیس جولائی کی صورتحال ہے وہاں پر پانی کی صورتحال ہے وہ پانی آ رہا ہے اس وقت تقریباً اٹھارہ سے انیس ہزار کیوسک تو بہاولپور ایمپریس بریجوں کے پاس جو پانی اس وقت تقرار ہے وہ پانی ہے اس وقت گیارہ سے دس دس سے گیارہ ہزار کیوسک تو رونڈ اباؤٹ اگر ہم دیکھیں تو پانی کا بڑا پھیلاؤ نظر آ رہا ہے اور پانی بہت زیادہ نظر آ رہا ہے جس طریقے سے یہاں پر وہ تقریباً پچاس ہزار کیوسک پانی چل رہا ہو لیکن صورتحال یہاں پر بڑی سیف ہے کیونکہ شہری بھی بہاولپور کے یہاں پر آ رہے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پر بڑے خوبصورت سٹال لگے ہوئے ہیں بچھلی کا سٹال لگ گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی دیگر اشیاء جو ہے وہ یہاں پر سٹال لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پاپ کون یہاں پر لگے ہوئے ہیں ان کے سٹال لگے ہیں تو اس وقت صورتحال بڑی بہترین ہے بہاولپور کی تو ان امپریس بریجوں کی اگر بات کریں تو یہاں پر 88 میں جو پانی گزرا تھا سن 1988 میں جو ایک بڑا خطرناک ریلہ آیا تھا بہاولپور سے گزرا تھا تو اس وقت تقریباً پونے تین لاکھ کیوسک پانی یہاں سے گزرا تھا تو اس کی جو کپیسٹی ہے اس وقت جو ارگیشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق بتایا جا رہا ہے تو اس کی کپیسٹی جو ہے وہ ساڑھے تین لاکھ کیوسک جو ہے وہ کپیسٹی ہے ان بریجوں کے نیچے سے پانی گزر سکتا ہے تو ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً جو پانی اس وقت روک لیا گیا ہے ذرائقہ یہی کہنا ہے کہ جو نہرے بند کی گئی تھی ان نہروں کے اندر بھی اب پانی جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے تو پانی کا فلو یہاں پر کم ہو رہا ہے لیکن ان دو چار روز کے اندر پانی مزید بڑھے گا تقریباً بتایا یہی جا رہا ہے کہ یہاں سے بیس سے پچیس ہزار کیوسک پانی کا ریلہ جو سہلابی ریلہ ہے وہ گزرے گا فیلال خطرے کی کوئی بات نہیں انتظامیہ بھی الیٹ ہے ریسکیو کے ادارے بھی موجود ہیں ان کی بورٹس بھی موجود ہیں لیکن دوسری جانب شہریوں کو یہ ضرور کہنا ہے کہ یہاں پر جو بورٹ لگی ہوئی ہیں ان بورٹس کے اندر جو ہے وہ سفر مت کریں چھٹ چھٹے بچوں کو لا کر یہاں پر سفر کیا جا رہا ہے تو یہ بڑا خطرناک ہے کیونکہ پانی کا بہو جو ہے وہ بڑا تیز ہے جس کے ساتھ خطرہ پیدا ہو سکتا ہے ہم نے یہاں پر دیکھا کہ چھٹ چھٹے بچے جو ہیں وہ فیملیز کے ساتھ آئے ہوئے ہیں بڑا انجوائے بھی کر رہے ہیں لیکن انجوائے کرنے کے ساتھ خطرات جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ بورٹس کوئی سیٹسفائیڈ نہیں ہے کسی سے کوئی اس طریقے سے ان کے چیک انڈ بیلنس نہیں ہوا ہوا یہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوئی کیونکہ ان کے اندر کتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں کتنے نہیں لیکن حادثات ایسے ہی رونما ہوتے ہیں کہ کپیسٹی سے زیادہ بچے یا فیملیز بیٹھ جائیں تو ان کے خطرات پیدا ہو جاتے ہیں بورٹس اُلٹنے کے تو انتظامیہ کو یہ بھی چاہیے کہ یہاں پر ادارے آئیں اور فوکس کیا جائے اور چیک انڈ بیلنس ضرور رکھا جائے تاکہ کوئی ایسی ناگہانی صورتحال پیدا نہ ہو کوئی ایسا خطرہ پیدا نہ ہو جانے سیف رہیں تو یہ آگاہ کرنا تھا آپ کو اس ویلوگ کے ساتھ مزید اگلے ویلوگ کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ پانی کی کیا صورتحال ہوگی اور کب پانی یہاں پر زیادہ آئے گا اللہ حافظ